رائے اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا لاؤڈ سپیکر پر دیش بھر میں شور ہے تو اس کے پیچھے ایم این ایس چیف راج تھاکرے کا زور ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں مہراش میں ہندوتو کی لڑائی میں بھتیجے راج تھاکرے چاچا بال صاحب تھاکرے کی راہ پر تیزی سے آگے پڑے رہے ہیں حوصلہ بلکل وائی ہے پہناوا بلکل وائی ہے باڈی لینگوش تو بلکل ویسی کی ویسی ہے تو کیا سورگی چاچا بابا صاحب تھاکرے کے راستے پر چل کر راج تھاکرے کو ہندوتو کی لڑائی میں جیت مل پائے گی یا جیت مل جائے گی دیکھیں ایک ریپورٹ موسیقی سیر سے لے کر پاؤں تک کوئی انداز جدہ نہیں جیسے سورگی بابا صاحب تھاکرے کا انداز ویسی MNST راج تھاکرے کا انداز حوصلہ وہی ہے پہناوا وہی ہے باڈی لینگوش وہی ہے مدہ بھی وہی ہے ہندوتو اجان کے بہانے لارڈ سپیکر کی جس جنگ کو راج تھاکرے نے چھیڑا ہے اندازے بیان چاچا بابا صاحب تھاکرے والی ہی ہے جگہ جگہ لگے راج تھاکرے کے ان پوسٹروں کو بھی دیکھیں وہی سپیت کرتا وہی بھگوائس کا ماتھے پر وہی لال چندر بڑے جو بورڈز ہیں وہ لگائے گئے تھے یہاں پر راج تھاکرے کے نام پر جس میں انہیں ہندو جن نائک بھی کہا گیا ہے انہیں ہندووں کا ہیرو انفیکٹر یہاں پر ہے جو بتایا جا رہا ہے جہاں پر ان کی تصویریں ہیں ساجہ کی گئی ساتھی ساتھ اسی تصویر میں شیوہ جی کی بھی تصویر ساجہ کی گئی ہے حالانکہ بات یہاں پر خاص یہ بھی ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں بالا صاحب کی تصویر کو بھی اس میں جگہ ملے گی راج تھاکرے کے پوسٹروں میں لوگ شیوہ جی کے ساتھ سوارگے بالا صاحب تھاکرے کی تصویر کی بھی امید ضرور لگائے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ مہاراست کے لڑائی تھاکرے بنام تھاکرے کی ہے گھر سے راج تھاکرے نکلے تو چاچا بالا صاحب تھاکرے والا انداز ہاتھوں میں ان کی ہی تصویر سمرتکوں کا ویسا ہی ہو جو جیسا کبھی بالا صاحب تھاکرے کے ساتھ تھا پہلے پونے پھر اورنگاباد میں کارکرم کے بعد مہاراست کے سیاست میں تین مئی کی تاریخ بہت اہم ہے کیونکہ اس دن وہ ہونے والا ہے جو شطرپتی سیواجی مہاراج کے راج کی راجنیتی کو بدل کر رکھ دے گا تین مئی یعنی وہ دن جو مکھے منتری ادھو تھاکرے کے لیے ان کے چچے رے بھائی راج تھاکرے کی ڈیڈ لائن ہے وہ الٹیمیٹر جو راج تھاکرے نے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتارنے کے لیے ادھو سرکار کو دیا ہے راج تھاکرے دوبارہ ایکٹیف ہو جاتے ہیں اور اگر اسی ہندو تھوہ ویچار دھارہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو شیو سینہ کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ مشکلیں بڑھیں گی کیونکہ یاد کریں تو کچھ دن پہلے بھی اپنی لاؤڈ سپیکر کی کانٹروورسی پر دی گئی پہلی پرتکریام میں بھی ادھو تھاکرے نے یہی کہا تھا کہ بالا صاحب تھاکرے دوارہ ہندو تھوہ جو شیو سینہ کے لوگوں کو سکھایا گیا ہے اس کے آگے انہیں کوئی ہندو تھوہ نہ سکھایا لیکن وہی بالا صاحب تھاکرے کے بھتیجے راج تھاکرے ہیں جنہوں نے سیم ہندو تھوہ سکھا ہے جو ہندو تھوہ شیو سینہ بھی فالو کرتی ہے لیکن ہندو تھوہ کی اس آئیڈولوجی کو راج تھاکرے کتنے سٹیک انداز میں لوگوں کے دیماغ میں بٹھاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ اب جو لڑائی ہے وہ من سے بنام شیو سینہ کی نہیں بلکہ ہندو تھوہ کی ہے تھاکرے ورسلس تھاکرے کی ہے اسی لئے راج تھاکرے ورسلس تھاکرے کی ہے اسی لئے راج تھاکرے ورسلس تھاکرے کی جو سرکار ہے اس کے لئے کافی زیادہ مشکلیں بڑھیں گی راج تھاکرے کا نیا افتار کتنی بدلے گی راج کی سیاست جی ہاں اب سوال یہی ہے کہ کیا چاچا کی راہ پر چل کر دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں سے پہلے مہاراست کے بی ایم سی چناؤں میں راج تھاکرے بی جی پی کے ساتھ مل کر کمال کریں گے کیونکہ جس مددے کو لے کر راج تھاکرے آگے بڑھ رہے ہیں بی جی پی کا ان کو سمرتن حاصل ہے راج تھاکرے نے ایک نیشنل مددہ اٹھایا ازان کا لاؤڈ سپیکر کوئی مددہ نہیں تھا لیکن ان کا مددہ یہ تھا کہ ازان کے آواز کو کم کیا جائے مسلمانوں کے آواز کو کم کیا جائے حالانکہ یہاں پر لاؤڈ سپیکر اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے آدھار پر بی جی پی نے بھی اس چیز کا سمرتن کیا دوسری چیز یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتی ہے دوہزار چوبیس کے اگر ہم بات کریں اس کے بلکل پہلے بی ایم سی الیکشن بھی آ رہا ہے بی ایم سی الیکشن میں بھی بی جی پی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ شیو سینہ کو مات دینے والی ہے دوسری خاص طور پر بات یہ دیکھے جائے گی کہ فلال جہاں چرچہ ہو رہی ہے کہ ایم این اے سو بی جی پی ایک ہو سکتی ہے دوہزار چوبیس کا الیکشن ہویا بی ایم سی کے الیکشن ہوئی اس مددے نظر دونوں پارٹیاں ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گی جس طرح سے راج تھاکرے کا چھیڑا گیا مددہ دیش کا مددہ بن گیا تو صاف ہے اب راج تھاکرے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انہیں پتا ہے کہ اس وار مہاراست کے سیاسی سنگرام میں اگر سورگیے چاچا بالا ساہب تھاکرے کے نقش قدم پر آگے یوں ہی بڑھتے رہے تو ہندو تبیں ان کا ہوگا ممبئی سے سیوانی مشرا کے ساتھ بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤ نبھارت اور یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاصل ہوں گے